بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چکن اور پیاز کی کری یا جس کو ہم کشمیری میں گرن تکاکر کہتے ہیں یہ ایک بیسک ریسپی ہے جو کہ ہر کشمیری گر میں ہر اوکیجن پر بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حصے بنانا سب سے پہلے ہم نے ایک دیڑ کیجی کا چکن لیا ہے یہ فل چکن ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی کا پاورڈر اور ان کو ہم اچھے سے رب کریں گے چکن پر عام طور پر کشمیر میں کیا کرتے ہیں اس کو ہلدی والے پانی میں ایک اوبال لاتے ہیں چکن کو اور اس کے بعد اس کو ڈرین کیا جاتا ہے یا یا تو اس کے شرپے فکرانون چوانا اگر آپ نہیں چاہتے ہیں ہلدی والے پانی میں اس کو اوبال لانا تو آپ اس طریقے سے ہلدی اور نمک کو اس طریقے سے اس پر رب کر سکتے اسے کیا ہو جائے گا چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے فرائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے مسترد آئل لیا ہے جس کو ہم نے دھویا نکلنے تک گھرم کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چکن پیسز ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ہی کر کے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے چکن پیسز کو اور دونوں سائٹ سے اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر گولڈن براون نہ آ جائے اس میں چکن جو ہے وہ بہت ہی اچھ طریقے سے فرائی کیا جاتا ہے اسی سے چکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرینٹ آ جاتا ہے اور لاسٹ میں یہ دیکھئے اس طریقے سے دونوں سائٹ سے چکن کو فرائی کرنا ہے اب دیکھیں ہوں گے چکن پی کتنا اچھا کلر آ گیا ہے یہ ہلدی اور نمک لگانے سے یہ دیکھئے بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے اس سے اور سارے چکن پیسز کو ہم دوسرے سائٹ سے آپ فرائی کریں گے ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا ہے چکن یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھا سے فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو آئل سے نکالیں گے اور بھاگی کا چکن جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے فرائی کریں گے ہم نے یہ فل چکن لیا تھا یہ دیکھئے چکن کتنا اچھا فرائی ہو گیا ہے اور کڑائی میں جو تیل بچا تھا اس میں ہم نے آدھا نکال دیا اور آدھا اسی میں رہنے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے آدھا کیجی پیاز لیا ہے اور پانچ سے چھے لیسن کی کلیا جن کو ہم نے اس طریقے سے بارید بارید کٹ لیا ہے اور اس میں ہم یہ اسی آئل میں ہم ایڈ کریں گے اس میں ہم نے چکن کو فرائید کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک ایک بڑا چمچ اس سے کیا ہو جائے گا پیاز جو ہے وہ جلدی ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کڑائی کے بوٹم پہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ خود ہی اتر جائے گا جو ہی پیاز پانی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کھڑی مسالے ایڈ کریں گے جیسے ایک بڑی سٹیک ڈالچینی کی ایک چمچ زیرہ دو بڑی علاجی اور تین چھوٹی علاجی اور اسی پیاز کے ساتھ ہم ان کو فرائی کریں گے ان مسالوں کو بھی اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک کے رکھیں گے تاکہ پیاز جو ہے یہ اپنا پانی چھوڑ دے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے ڈکن کھول کے ہمیں اس کو اب فرائی کرنا ہے اور مسالوں کو بھی پیاز کے ساتھ ہی فرائی کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا اروما آتا ہے اس چکن کری میں پیاز کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائیں گے مطلب یہ جو پیاز ہے یہ آئل پہ تیرنے چاہیے اور لائٹ براؤن آنا چاہیے ان کا کلر یہ دیکھئے اس طریقے سے زیادہ ڈیپ براؤن نہیں بنانا ہے ان کا کلر ہمیں تھوڑا سا کلر آ جائے بس اتنا ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ رچلی پاوڈر یعنی کشمیری لال مرچ کا پاوڈر اور اس طریقے سے اس کو بھی لال مرچ کو بھی فرائی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چمچ حلدی کا پاوڈر اور حلدی کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں فرائی کرنا ہے اگر ہم زیادہ دیر کے لیے حلدی کو فرائی کریں گے تو اس کا کلر بلیک آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ فرائیڈ شکن ایڈ کریں گے اور اس کو ہم انہی پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے لگ بگ ہمیں اس کو دو منٹ کے لیے ان پیاز اور مسالوں کے ساتھ فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے چکن کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا نکھر کے آ جاتا ہے بیچ میں ہم نے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کیا ہے دو سے تین چمچ چھوٹے چمچ ہم نے اس میں اس لیے تاکہ مرچی کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ جائے یہ دیکھئے دو منٹ کے لیے ہم نے اسی مسالے میں چکن کو فرائی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے ہیں پانی جس میں چکن جو ہے وہ اس طریقے سے ڈوب نہ جائے زیادہ بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں چکن جو ہے وہ تھوڑا سا کرسپی ہی رہنا چاہیے زیادہ سوفٹ چکن نہیں ہونا چاہیے اسی سے چکن کا جو مزہ ہے وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ سوف کا پاورڈر اور ساری چیز کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس میں نمک چیک کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈکن ڈال کے تب تک پکائیں گے میڈیم ہیٹ پہ جب تک اس کی گریوی جو ہے وہ تھوڑی ریڈیوز نہ ہو جائے اور چکن جو ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بھی ریڈیوز ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالا ہے ہرہ دنیا آپ اس ٹائم پہ ڈرائی کسوری میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس ہرہ دنیا موجود نہ ہو یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک کے رکھیں گے جب تک یہ تھوڑا سا تھنڈا نہ ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گھنٹ کا کربن کے تیار ہے یہ دیکھئے کلر کتنا زبردست آ گیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہی رکھی جاتے کیونکہ اس کو وائٹ رائس کے ساتھ کنزوم کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا چکن اور پیاز بن کے تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ ہمارے انسٹیگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا نام ہے کشمی ٹیسٹی ٹریس تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ